ہمارے جو معاشرے ہیں ان معاشروں سے بھی کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ایسے میں کہ یہ اپنے جو کردار تھے اب چونکہ ایک رٹ چلی ہوئی ہے اور وہ رٹ یہ ہے کہ پروڈکس کی بھی یا اس پروڈکس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا بیٹ مین کی میں نے مثال لیتی ہم اپنے ہیروز اپنے جو ہیں ان کو اس طرح سے پرووپ نہیں کر پائے آپ ہمیشہ ٹیلیویجن کی مثال لیتے ہیں بہت سٹرانگ میڈیم ہے ہماری فلم تو خیر تھی نہیں اگر وہ ہوتی تو اس میں بھی اس طرح کے کردار ہوتے ہیں تو یہ کردار سازی کا کام اپنے ہیروز کریٹ کر کے یہاں کمی نہیں رہ گئی کچھ تھوڑی سی دیکھیں ہیروز کریٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہماری اسلامی تاریخ بڑی ریچ ہے ہم ہم نے جو غلط ہی کی ہے وہ یہ کی کہ بڑی حیرت انگیز چیز تھی کہ انگریز کریسٹین تھا زیادہ بڑی اکسپیرٹ کریسٹین کی تھی اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے بلکل نہیں تھا وہ ایلین تھا for that purpose اس کے معاشرے حالات جہاں سے وہ آیا تھا بلکل ہمارے برعکس تھے یہاں آکے اس نے جو آرکیٹیکچر اپنا آیا وہ وہ تھا جو یہاں کے معاشرے حالات کے مطابق تھا اس نے جو ہمارا سیلیویس بنیاد جو سب جو ایمپورنٹ چیز تھی وہ سیلیویس وہ تھا جس میں ہمارے اپنوں کی مثالیں تھی اس میں کوٹ کی بھی اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس نے شامل کی بھی تھی اور وہ تھی ساری ساری ہماری وہ اس نے اپنے معاشرے سے مثالیں نہیں بھاگنی تھی نتیجہ یہ تھا کہ ہماری تربیہ تو اور رنگ میں ہو رہی تھی جب ہمیں آزادی مل گئی ہم اپنے مالک خود ہو گئے تو ہم نے نصاب کو اس انداز میں بذل ڈالا کہ اس میں سے یہ تمام چیزیں آج سہستا غائب ہوتی گئی اور اس کو ریپلیس کرتی گئی انگلیس چیزیں ہم پھر ہمارے یہاں یہ رباد ہو گیا کہ پہلے لکھے آدمی کی نشانی یہ ہو گئی کہ انگلیس فیلس میں دیکھتا اس کو ہم نے حکومتی سطح سے کبھی چیک نہیں کیا اگر سٹڈی کی جاری ہو کہ معاشرہ ہمارا کہاں کدھر کو جا رہا ہے تو فوری طور پر اس پر ایک چیک لگایا جاتا اور ایسی پولیسیز دے دی جاتی ہیں ایسے طور طریقے سے کہ یہ چیز روایت نہیں پاتی بلکہ ہماری اپنی کتابیں روایت پاتی بلکل بہت اہم ہے یہ فرمائی کہ ایک وبا جو چلی ہے یہ ایک اور سوال ہے بنیانی چار پر وہ وبا ہے فون کی اور وہ فرماتے ہیں کہ بچے فون اب سمارٹ فون کا تقادہ کرتے ہیں اور چیک کوئی نہیں ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے معاشرے میں بڑی خرابیاں پہلا ہو رہی ہیں اس سے منع رکھنے کے لیے بچوں کو کچھ آپ گائیڈ کرنا چاہیں گا ہمارے یہاں پر نصیبی یہ ہے کہ ہم مورن چیزیں انٹرڈیوز کرا دیتی ہیں لیکن اس سے پہلے ایجوکیٹ نہیں کرتے قوم کو اب یہ فون بہ! بڑی رحمت تھا جو اس سے زیادہ بڑی زحمت بنا ہے ہمارے ہاں آدابِ محفل ویسے ہی زوال پذیر تھے لیکن فون کے آنے کے بعد تو بالکل یہ جوٹیاں جب گئی اب ہمیں ذہنی طور پر یہی اس کا اطلاق نہیں ہوا جب فون یہ جو مبائل فون آیا اس کا اصل استعمال کیا ہے اس کو کیوں انٹروڈیس کریا گیا تھا یہ صرف اور صرف امرجنسیز کیلئے تھا کہ اگر میں ٹربل کر رہا ہوں تو میرے آفیس میں میرے پلانٹ پر کوئی امرجنسی ہو گئی ہے تو اس پر بڑی مختلف حرصی اطلاع دے دی جائے گی کہ ساں آگ لگ گئی I know کہ آگ لگ گئی یہ مجھ جب جلدی پہنچ رہا ہے تو وہ یہ ایک اتنا کہ فلا جگہ آگ لگ گئی جنب بات ختم ہو گئی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا اس کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنایا اب ہم سوشل گفتگو اس پر گھنٹوں کرتے ہیں بیٹھ کے اسی طرح اور چیزیں ہم نے انٹروڈیس کر آئیں اس وقت ایڈوکیٹ بلکل نہیں ہم نے کیا اب مو نے اپنی مائن جو تھی انہوں نے اپنی سوہلت دیکھی تو کہ ہمیں بازل نہ کریں ہمارے چھوٹے بچے تو بڑی ینگ ایج میں بہت ہی چھوٹی ایج میں اپنا سمارٹ فون اس کے حالے کر دیا وہ کارٹونز دیکھ رہا ہے اس میں کوئی اور پروگرام دیکھ رہا ہے اس میں مگن ہے وہ جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ ایک تو آنکھیں اس قریب کی گئیں اسے برا سا ڈالا شوہنے دوسرا یہ ہے اس کی demand ہے کہ مجھے فون دیا جائے لا کے تو اگر ہم اپنی ڈوٹی پوری کر لیں کہ بچے کو بجائے اس کے اندر اُلگھانے کے اب اس سے پہلے مائے یا ایون باپ بھی بچہ ذرا سا بڑا ہوا اسے کومک رسالے لا کے دے دی کومک دے دی اس سے ذرا بڑا ہوا بچہ تو اس کی انٹریسٹ کی بوکس لا کے دینی شروع کر تصویری کتابیں جو نہیں اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو کتابوں کے لیول بھی ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ریڈنگ ہیبٹ بہت تھی اب وزید ہو گئی اب ہماری معلومات ایک پٹیگر ڈائریکشن میں زیادہ ہیں لیکن جنم نولیج اتنا ہی ہمارا پور ہوتا چلا گیا یہ ہم نے اپنے پاؤں پر خود کو لہاری ماری بلکل وہی ہے کہ جو بچوں سے اگر چھوڑوانا چاہے ہیں تو ان کو حویس میں ڈال دیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک complaint عام ہو گئی ہے کہ مجھے anxiety بہت ہے مجھے depression ہو گیا ہے ایک نامعلوم سے بے چینی میرے اندر ہر وقت رہتی ہے اب ہم جاتے ہیں psychiatrist صاحب کے پاس وہاں سے ہمیں medicine ملتی ہے اس سے ہمیں وقتی تو آپ کے سکون آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن کو سلا دیں گی اگر یہ دوائیں کھانے کی بجائے ہم کوئی hobby adopt کر لیں کوئی ایک game adopt کر لیں جس کے اندر ہم اپنے آپ کو absorb کر سکیں جیسے میں مثال دے دیتا ہوں horse riding ہے جب آپ horse riding شروع کر دیتے ہیں تو جتنی دیر آپ riding کر رہے ہیں اتنی دیر دنیا میں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا گھوہ ہوتا ہے کسی تیسی چیز کے طرح دماغ نہیں ہوتا پوری طرح اس میں absorb ہوگے ہوتے ہیں golf ہے اس طرح کی games جن میں آدمی اپنے آپ کو absorb کر لیں وہ کھیلنا شروع کر دیں بچوں کو آپ hobbies کیاوزے ڈال دیجئے اگر آپ کا بچہ زیادہ وقت ٹیلی فون پر رہتا ہے اس کو آپ hobbies کی طرف ڈالیں اس کو games کی طرف ڈالیں تو یہ آدھت اس کی کمہ ہوتی جائے لے آئے گی